بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہے سب ٹک ٹاک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے تو جمعت المبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو اور رمضان کی خیر سے یہ مہینہ چڑ گئے اس میں رمضان کی بھی آمد آمد ہے اور خیریت سے آئے اور ہم سب دوستوں بھائیوں کو اللہ پاک تفیق دے کہ ہم پورے روزے رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا کم آمدنی والے بہن بھائی ہیں جو کہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہے کافی مہنگائی ہو جاتی ہے تو ان میں ان کا خیال رکھ سکیں ان کے راشن کا ان کا افتاری کا اللہ پاک ہم سب کو اداع دے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری یہ کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ تین سٹاک کے بارے میں کیونکہ یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کی ہے کہ جس میں بہت زیادہ میسیج آتے ہیں پرسنل نمبر پہ کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تو یہ تین سٹاک ایف 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 ایل فوجی فوڈ لیمیٹیڈ بینکو پنجاب اور کراچی الیکٹرک یہ بریک آؤٹ کیا یہ بریک آؤٹ کر چکے ہیں یہاں پھر کرنے جا رہے ہیں یہ بتایا جائے گا مارکٹ پینسٹ کے کو ریزہ ریزہ اس پہار کو ریزہ ریزہ کر گئی منڈے مارکٹ ہسٹوریک ریکرڈ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ کا جو لیول ہے اس کو بریک ڈبل ٹا فورمیشن سیکٹر شفٹنگ تین سیکٹر میں ایک نیا بولرن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے موضوع ہیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے بوئیس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں پیٹ گروپ ہے دوستو ڈیٹیل لے لی جائے گا اور یہ آپ کے سامنے ماری آج کی باعثل کال ہے جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں مارکٹ کا پہلے ہم انیلیسیس کر لیں یہ تینوں سٹاک کا بھی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں ایف ایف ایل کا بی او پی کا اور کیل کا بڑے معاملات ہیں بڑی خبریں اس کی وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آج دیکھیں مارکٹ نے پہلے رینج باؤنٹ پرفارمنس دی آج سپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا آج چناؤ کا دن تھا اور الحمدللہ خیر کریے سے یہ بھی معاملات آگیا اور گورنمنٹ ایک سٹپ اور آگے بڑھ گئی تو دوستو آپ کو اسی وقت میں یہ چیزیں دیکھیں پچھلے دو تین ہفتے سے مہینے سے یہ چیزیں گائیڈ کر رہا ہوں کہ بھائی جان جیسے جیسے گورنمنٹ کا معاملات پورے ہوتے جائیں گے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آتی جائے گی تو ہماری ایکنومیکل سٹیبلیٹی آٹومیٹکلی بن جائے گی تو آج آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ والا سال ہوا سوری جو ہمارا قومی اسمبلی کا جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کا معاملہ سال ہوا اور مارکٹ نے اس کے بعد ایک اچھا جمپ لیا اور تین چار سو پوائنٹ تو پہلی پلس تھی اس کے بعد پھر مارکٹ جو ہے تقریباً آٹھ سو پوائنٹ پلس پہ کلوزنگ دی مارکٹ میں جو کہ شاندار قسم کی کلوزنگ ہے اور مارکٹ نے پینٹ سٹھ ہزار کا وہ لیول جو کہ ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہوا تھا اس کو مارکٹ نے نہ کہ بریک کیا بلکہ سسٹین کیا اور یہ وہ کارنامہ انجام دیا مارکٹ نے کہ کیٹو یا ماؤنٹ ایورس پہ چڑھنے کے مترادف تھا کیونکہ مارکٹ یہاں سے چار سے پانچ دفعہ ایسے خوفزدہ ہوکے نیچے اتری تھی کہ اس کے بعد تین تین چار چار ہزار پوائنٹ مارکٹ نے نکال دی رہے تھے یعنی کہ رکتے رکتے ایسا ڈری بھی مارکٹ ہوتی تھی کہ رکتے رکتے ہی اس کو تین چار ہزار پوائنٹ لگ جاتے تھے تو مارکٹ نے آج اس کو بریک کیا مارکٹ ایک دفعہ تندرست ہو چکی ہے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو دیلی بائی سیل کالز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کالز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ٹری تھاؤزن روپیز لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور مندلی فیس ہے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں یعنی کہ مارکیٹ کے ڈولے شولے بن گئے ہیں طاقتور ہو گئی ہے اس سے جتنا مرضی ویٹ اپ اٹھائیں مارکیٹ چلے گی ٹیوزرے کو اپنا نیا ہائی لگانے جا رہی ہے یہ آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں ایک نیا ہائی لگانے جا رہی ہے 67 کے کو مارکیٹ انشاءاللہ بریک کرے گی 67 کے ٹیکنیکلی مارکیٹ کا جو ہسٹری کا ہائی ہے اس کو بریک کر کے ڈبل ٹوپ بنائے گی اور نیا ہسٹری کے ہائی آگے لگانے جا رہی ہے کیونکہ مارکیٹ کے اب سینٹیمنٹ پوزٹیو ہیں اور انشاءاللہ مارکیٹ جب تندرست ہوتی ہے پھر پھر انڈیکس ڈلتا ہے تو دوستو آج کی مارکیٹ میں سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ مارکیٹ میں آج چھوٹے پینی سٹاک بھی چلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پینی سٹاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا درمیانے درجے کے بھی چلے اور آل شیئر انڈیکس بھی چلا کی ایمائی ترٹی بھی چلا کی ایسی ہنڈرڈ بھی چلا وہ چلے تو دوستو بات یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہیں جو 67 پہ وہ یا 65 پہ 66 پہ پچھلی دفعہ نہیں بیچ سکے سب کو موقع ملے گا بیچنے کا جو لوز کی چیزیں آپ کی پڑی ہیں ہولڈ رکھیں اور نئی چیزوں میں احتیاط سے بائیں کریں وہ چیزیں جو پچھلی ریلی میں شریک نہیں ہو چکی اس ریلی میں شریک انشاءاللہ ہوں گی ٹھیک ہے تو دوستو تین سیکٹر کون سے ہیں جو بڑا بل رن دے سکتے ہیں جو کہ تگڑے سٹاک ہیں گورنمنٹ انٹیٹیز اور جو ہے معاملات ان کے کافی بہتر آگے ہو سکتے ہیں ان میں آئل ان گیس سیکٹر او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس این جی پی جن کا کے سرکولر ڈیپ کا معاملہ ہے آئی ای ایم ایف کے ساتھ ٹاک شروع ہونے جا رہی ہے ان کے پاس پروانہ پہلے سے پہنچ چکا ہے اور امید ہے اچھے معاملات ہوں گے دوسرے نمبر پہ پاور سیکٹر ہب پاور لالپی پاور نشات چونیا پاور نشات پاور لیمیٹی اور انگرو پاور جن کادرپور لیمیٹ یہ پورے کا پورا گروپ نون لیگ کے دور میں بہت چلتا ہے عساق دار صاحب کی وزیر خزانہ کی کچھ اطلاعات ہیں یہ سیکٹر بہت چلتا ہے ویسے بھی سرکولر ڈیپ کا معاملہ ہے اس کا بھی آئی ای ایم ایف کے پاس پہنچ چکا ہے سال ہونے کی چانسیز ہیں تیسرا سیکٹر ہے جی ریفائنری نیشنل ریفائنری اٹک ریفائنری پارگ ریفائنری سینہ جی چاروں کے چاروں بریلینٹ بریلینٹ ہیں اور موف کریں گے انشاءاللہ تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے رکھی اب آپ کو بھی بتائیں گے سٹاکس کے بارے میں ٹھیک ہے ایف 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 ایل بی او پی اور کل ایف ایف ایل دیکھیں یہ ارننگ اپنی امپروف کر رہا ہے بڑے لیول کی کمپنی ہے پینی سٹاک بنا ہوا تھا پینی سٹاک سے نکل گیا سمجھ لیں دس کراس کر جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ اپر کیپ سے بھی دکھا سکتا ہے دس روپے ستر پیسے اس کا بریک آؤٹ پوائنٹ ہے بریک کر دیتا ہے تو سارے بارہ سے تیرہ کو پروچ کر سکتا ہے اس کے بعد بی او پی بی او پی کا چھے روپے پنتالیس پیسے بریک آؤٹ پوائنٹ اس کے بعد یہ سات سوا سات آٹھ روپے تک بھی جا سکتا ہے کیل کیل کا پانچ روپے آٹھ پیسے بریک آؤٹ پوائنٹ اس کو بریک اینڈ سسٹین کرے گا تو یہ آپ کو آگے سارے چیزے ساتھ کا فگر دکھا سکتا ہے تو یہ تینوں سٹاکس کو آپ ہولڈ رکھیں نیچے جائے تو تھوڑا تھوڑا پوزیشنیں مزید بنا سکتے ہیں یہ اچھے سٹاک ہیں اور کی ایسی انڈرڈ میں بھی لائے کرتے ہیں بی او پی اور ساتھ کیل تو دوستو یہ بھی ایک ایڈوکیشن پرپی ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال آپ نے خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ